تو خواتین کی بھی بہت زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے فیڈنگ میں اسی طرح بچے کی ولادت میں تو اس کی انرجی کو اگر اس کی ریکاوری ہو جائے نا یعنی دوبارہ سے اچھی خوراک ملے اس کو اور پروپر ملے تو یہ اس کے لیے اور اچھا ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور پھر ایسی صورت میں جتنا بھی کھائیں گی موٹاپا نہیں آئے گا بلکہ باڈی مکمل ریفریش ہو جائے گی بلڈ سارا نکل کے زائے ہو جاتا ہے دوبارہ بنتا ہے نیا خون تو صحت دبل ہو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے دیر سے بڑا پائے گا اب اس کے لیے کومن سینس چاہیے ڈاکٹروں کی ریپورٹیں یہ بات سمجھنے کے لیے نا یہ قدر دماغ میں کیا ہونی چاہیے مغاز ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی ورنہ پھر وہی کولو کے بیل کی طرح چلتے رہو جہاں معاشرہ جا رہا ہے بیڑا غرق کر دیا آج کل فیملی پلاننگ والوں نے خواتین کی صحت کا حال دیکھو دو بچے چاہیے تین بچے بچوں روکنے کے لیے جو وقفے کے طریقے ہیں وہ کس قدر زہریلے طریقے ہیں ایک مسئیبت فطرت سے ہٹ کر اپنا دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان صحت کا بھی نقصان اور جو حمل روکنے کے لیے جو گولیاں اور انجیکشن اور جو مسنوعی طریقے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی منٹلی بھی ڈسرپ کر دیتے ہیں طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جب خواتین حمل روکنے کی کوشش کرتی ہیں جتنی بھی دوائیں اس میں آ رہی ہیں نا منٹلی ڈسرپ کرتی ہیں چڑھ چڑھ پن پیدا کرتی ہیں جب چڑھ چڑھ پن ہوگا تو میاں کی بات کا تمیز سے جواب لیکن فیملی پلیننگ والوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے طلاقے ہو جائے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا بچے روکو بس اور ہم اسی کولو کے بیل کی طرح ان کے پیچھے کولو کے بیل کو جب گھمایا جاتا ہے نا کولو کا بیل دیکھا ہے بائی جان بیل ہوتا ہے وہ گاؤں دے ہاتھوں میں نا گھوم رہا ہوتا ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بان دیتے ہیں اور گلے میں گھنٹی گلے میں گھنٹی اس لیے کہ مالک کو پتا رہے کہ چل رہے ہیں ٹن 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 آواز آ رہی ہے پٹی اس لیے بان دیتے ہیں کہ اس کو بے عقوب بنایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم لانگ روٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اس علاقے سے تمہاری ہجرت ہو رہی ہے تم یہ علاقہ ہمیشہ چھوڑ کے یہاں تمہیں روزانہ آٹا پسوائے جاتا ہے تمہارے ذریعے سے چلو یہ وطن چھوڑ کے کیا کہلے قیس جنگل میں اکیلا ہے جانے دو خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے جب دیوانے دو وہ بھی اکیلا ہے ہم بھی اسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے تو اس کی آنکھوں میں پٹی بان دیتے ہیں اور بیل چلتا ہے لانگ روٹ پہ جا رہا ہے حالانکہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو فیملی پلیننگ والے اور یہ جس قسم کی آپ کی میڈیا ٹریننگ کر رہے نا آپ کی تو آپ کولو کے بیل کی طرح سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے تربیت نہیں ہو سکے گی خرچے کہاں سے پورے گی ایکچولی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو پرانا والا زمانہ تھا ایکچولی یہ وہ پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے یہ سب گنتیاں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں سمجھے پٹیاں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں تمہاری صحت بھی برباد تمہارا گھر بھی خوشحال نہیں بنے گا جب نسل نہیں ہوگی تو کیا چچے کیا مامو کیا بتیجے کیا نواسے کیا دامات کیا بہو ہیں سب سیڑا تیل ہو گیا چہروں پہ خوشیوں کے آثار نہیں ہوں گے کیونکہ ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو پیسہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے انسان کے اس سے نہ باتیں کر سکتا ہے نہ دل کے راز خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے رشتدار ہیں اور اس کی خوشیوں میں اور غم میں شرکت کرتے ہیں جاؤ ان دولت مندوں کے حالات جا کے دیکھو ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے جنہوں نے نسلیں روکی ہیں خیر تو کولو کے بیل بننے کی کوشش نہ کریں تھوڑی سی سینس استعمال کر لیا کریں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں